جی اسلام علیکم آج ہم ساجد نیازی بھائی کے ساتھ ہیں اور ساجد بھائی گاڑی بھی چلا رہے ہیں بھائی دیان سے جلائیے گا اور ان کا تعلق کو ہارٹ سے ہے اور یہ اب یو ای کے اندر ٹوریزم کی کمپنی جلاتے ہیں جس کے اندر ڈیزرٹ سفاری یہ کرواتے ہیں لوگوں کو اور چودہ سال سے یہ یو ای میں بھی ہیں تو جو لوگ بھی یو ای میں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں آنا چاہتے ہوں آپ سے کانٹیک کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں تو ہم اس وقت شارجہ میں ہیں اور آج جبل کہاں جا رہے ہیں رمل کی طرف جا رہے ہیں لیزرٹ سفاری کے لیے تو آپ کی کہانی سنائے بھائی آپ نے چودہ سال پہلے آپ نے ایڈیوکیشن کہاں کری میں چودہ سال پہلے آیا میں نے جوہنا ہائی سیکنٹ اسکول گورنمیٹ ہائی سکول نمبر دو کو آٹھ میں میٹرک کی میٹرک کے بعد میں نے بی اے کیا ڈگری کالج میں نے اور اپنا دوستہ یہ زیاولہ بنگش آج کال ایڈیوکیشن منسٹر بھی ہے تو ساتھ میں ہم رائے تو میں پھر پاکستان میں جوب بھی کی تو اس میں کچھ میرے فیملی جوہنا میٹر کی وجہ سے میں نے پاکستان چھوڑنا پڑا پھر ابھی میں جب آیا تھا تو شروع شروع میں بہت مشکلیں تکلیفیں تھی تو اللہ تعالیٰ بس دبائی ایک ایسی جگہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سختی دکھائے گی مگر ایک آدمی سختی گزارتا ہے تو پیچھے دس آدمی خوش ہوتے ہیں اس کے گھر میں تو الحمدللہ پہلے زیرو سے سٹارٹ کیا بھی الحمدللہ چار پانچ گارڈیوں تمہارے کو اور جوہنا اللہ تعالیٰ بہتا چہر عزق دے رہے ہیں ہم اس سے بہت راضی ہیں اچھا پاکستان میں جو ہے آپ پٹواری کا کام کر دے تھے تو پٹواری کا کام بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور بڑا ہی گر بڑ ہو جاتی ہے زمینوں کے معاملے میں تو گدوتین ٹپس دیجئے ایسی کہ اللہ ہم یہاں کہتے ہیں پٹواری سے بچوائے لیکن یہ تھوڑی اسی ٹپس دیں کے کیونکہ وہ بھی اچھے انسان ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خراب انسان ہوتے ہیں اس میں ریان بھائی پٹواری ایک ایسا معزز میٹما ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پٹواری جو ہے نا یہ زمین اپنے نام پہ کر دے گا میں اگر نہیں گیا ہوتا اگر اسی طرح ہوتا تو میں پورے اپنے حلقے کا ایک ہی انتقال بنا کے اور تصیدار صاحب کے سامنے پیش کرتا کہ یہ پورا کوارٹ میرے نام پہ کر دو تو یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ لوگوں کی جس کو ایڈوکیشن جتنی عام ہوگی تو لوگوں کو اتنا پتہ چلے گا کہ بھائی پٹواری کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جا کے ایک مہینہ دو مہینہ تیر مہینہ بعد جا کے سلام کرنا چاہیے یہ اچھی بات ہے ادھر سے آپ کو جو ہے نا اور اگر کوئی میرے پٹواری میں یہ دیکھا ہے کہ اگر اپنے بیٹی یا بیٹا یا بیٹی کا کوئی رشتہ کرانا ہو تو آپ پٹوار خانے میں اپنے علاقے کے پٹواری سے پوچھ لیں اس آدمی کی لڑکا اور لڑکی ہو اس کے خاندان کی پورے جنم کنڈلی وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں تو ہم سے بھی ہم جب اس میں تھے اس میک میں تو ہم لوگ پوچھتے تھے ہم ان کو ان کا بیٹ راؤنگ بولتے تھے کہ نا یہ لوگ اچھے ہیں سلٹی ہوئے ہیں لائے جھگڑے والے نہیں ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ اگر میرے گھر میں کوئی اگر تناز ہے تو میرے بھائی بولے ہیں کہ وہ میرا پٹواری اس کا دوست ہے اور اس کی سائیڈ لے لے گا ایسے کوئی بات نہیں ہے تو زمین خریدتے وقت لوگوں کو کن تین چیزوں کا خیال کرنا چاہیے زمین خریدتے وقت سب سے پہلے آپ علاقے کے پٹواری کے پاس جائیں اس میں کھاتا چیک کریں کہ اس کھاتے میں جس آدمی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں لینڈین کر رہے ہیں زمین کی آیا اس کا کتنا حصہ اس میں بنتا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ یہ میرے جہداد ہے مگر اس کے کوئی بڑے ماں یا باپ کی طرح سے کوئی فوت کی ہو چکی ہے تو انہوں نے وراثت نہیں چڑھائی ہوتی تو وہ پہلے سے اس کا مالک نہیں ہوتا ہے پہلے وراثت ہوگی تو بعد میں دو انتقال چلانے پڑتے ہیں پہلے وراثت کا پھر اس کے بعد اس کے جتنا حصہ آتا ہے وہ اور اس کے بعد آپ کو پٹواری بتائے گا کہ یہ یہ فلان 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 آدمی اس کا ایسا محفوظ ہے صرف اس آدمی کا ایسا جو ہے نا بکرہ ہے اور اس میں وہ آدمی یہ نہیں کہے کہ بھائی میں فرنٹ میں لیتا ہوں یا پیچھے زمین نہیں وہ اگر فرنٹ میں یا جس جو قسم کہ اگر وہ بولتے ہیں لالچ کرتے ہیں کہ میں فرنٹ لے لوں گا اور وہ ان کے آدمی باہر ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے فرنٹ جتنا ہوگا ہم وہ فرنٹ جو ہے نا اگر بیس آدمی ہے تو بیس آدمی کیوں پر تقسیم کرتے ہیں اگر تیس آدمی ہے تو وہ ہمارا ایک کلیہ ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے نا اس کے طریقے سے تقسیم کر کے دیتے ہیں نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ دو مارلے لے لو اور سارا فرنٹ پکڑ لو نہیں وہ غیر جو ہے نا قانونی ہے اس میں آپ جا کے افسر اعمال کی عدارت میں جا کے آپ اپنا تقسیم کا کیس کر سکتے ہیں وہی جو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ برابر کا جو ہے نا فرنٹ تقسیم ہوگا سب کو اسی طریقے سے میرے کل کریں اچھے ڈھونڈے کے ایسے کہ اس علاقے کا پٹواری کون ہے ہر ایک علاقے کا اپنا پٹواری ہوتا ہے ہر ایک جو تحصیل دار ہوتا ہے دو تحصیل دار ہوتا ہے ایک نائب تحصیل دار ہوتا ہے ایک بڑا تحصیل دار ہوتا ہے اسسٹنٹ تحصیل دار ہر ایک کے پاس جو ہے نا ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ہلکے جس طرح میں آپ کو اگزامپل کو آٹھ گی دے دوں گا تو چالیس ہلکے بڑے تحصیل دار کے پاس ہیں اور چالیس ہلکے چھوٹے کے پاس ہیں جو چالیس ہلکے بڑے کے پاس ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں صدر سرکل اس کو بولتے ہیں صدر سرکل اور جو نائب تحصیل دار ہوتا ہے وہ دھیات ٹائپ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں شرکی اور غربی دونوں اس کے پاس ہوتے ہیں مگر علاقے چالیس اگر اگر اسی علاقے پہ مشتمل ہے ایک علاقہ تو چالیس اس کا ہوگا چالیس نیپ کے پاس ہوگا اگر سو پہ مشتمل ہے علاقے کے دہات تو وہ پچاس ایک کے پاس ہوں گی پچاس دوسری کے پاس تو ہر ایک مہینے میں ایک دورہ ہوتا ہے جس میں آپ نے جا کے پہلے پٹواری کے پاس رپٹ درج کرانی پڑتی ہے جا کے وہ ریکارڈ چیک کرے گا آپ کو طریق دے دے گا ہر مہینے میں ایک دورہ ہوتا ہے اس دورے میں آپ کے جو خرید و فروخ یا وراثت یا بیکتی یا ہبا یا فاقورین انتقال جو بینک وغیرہ سے جو ہوتے ہیں وہ سارے اسی دورے میں جو ہے نہ ہوتے ہیں اور اس میں تحصیدار اس کی تصدیق کر کے پوچھتا ہے فلان آدمی اگزامپل ریان بھائی آیا وہ زمین لیتا ہے ریان بھائی کو بولے گا ریان بھائی یہ زمین آپ نے کتنے مر لے کیلئے اتنے یہ آپ کے نام پہ ہو گئی ہے یہ پیسے آپ اس کو دی دو یہ سائن کرے گا تو آپ جیسے اسے پیمٹ کر رہے ہیں کہ وہ سائن کرے گا اور اس کا پھر آپ کے ساتھ کوئی ہوا داوہ نہیں ہے پھر ہر چار سال بعد ایک چار سالہ بنتا ہے اس میں جو نام جس جو مالک تھا اس نے بیچی چار سال کے بعد اس کا نام ہٹ جائے گا اور جس کے لیے ہے اس کا نام ادھر ڈال دیتے ہیں اچھا ہم نے سنا ہے کہ بھئی اگر زمین خرید نہیں ہے اور پٹواری کو پیسے نہیں دیا یہ تو غلط بات ہے ایسے جو قانونان طور پہ تو حق نہیں ہے کہ جو ہنا پٹواری کسی سے بولے کہ بھائی میرا اتنا اتنا مگر دوسری آپ کو بات یہ بھی میں ڈائریکٹ کس کے اوپر ریٹننگ کرنا چاہتا کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو آپ کا کام جو ہنا لٹکتا جائے گا آپ کو وہ بولیں گے کہ پٹواری ادھر نہیں ہے تھسیدار نہیں ہے کیونکہ ہر ایک قیس میں اپنا اپنا پرسنٹیج ہوتا ہے تو وہ پرسنٹیج جو اس کو نہیں ملتی ہے تو پٹواری کبھی آپ کو بولتا ہے میں کچھ ایرے میں ہوں کبھی کدھر ہوں کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی جائے رہی ہے اب یوئی کے اندر کچھ خریدنا ہو تو دیکھتے ہیں آپ کی بھی وہ سوفٹر کے اندر ہی سارا کچھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو فیوچر اف پٹواری آپ کو کیا نظر آتا ہے پاکستان یہ جب فوریزم شرف نے مرشراہ لگی تھی آپ نے اندر میں کرتا تھا مگر اس میں ایسے ہنسے لکھی ہوئے ہیں کمپیوٹر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اور کمپیوٹر آئی جب پاکستان میں پٹوار ہو گیا تو اس میں بہت غلطیاں اور خوبیاں خامیاں لکھ لیں گی ابھی جو نارمل جو چل رہا ہے اس کو عادی لوگ بولتے ہیں نارمل تو وہ ٹھیک ہے اس میں آپ غلطی نہیں کر سکتے اس میں علاقے کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ملک ٹائپ کے جس طرح تو وہ تجدیق کرتے ہیں اس چیز کی کہ بھائی آیا راست ہو رہی ہے تو یہ جو ہے نا پہلے تو خطیب کے پاس جانا پڑتے ہیں خطیب تو آپ کو فتوے دے دیتے ہیں کہ فلان آدمی یہ بیٹا ہے اس کے پاس اتنا ہے اتنا ہے وہ تو آپ کو کر کے دے دے گا مگر علاقے کا جو وہ ہوتا ہے نا ملک وہ آپ کو تجدیق کرے گا تو تب جو ہے نا آگے بات بڑے گی تو اس میں میں آپ کو تھوڑا سا سبر کرے بتاتا ہوں سوری گار آگئی تھی تو اس میں میں بات جو کر رہا تھا تھوڑی سی آپ مجھے ریپیٹ کر کے دے دیں آپ بتا رہے تھے کہ بھئی آٹومیشن جو ہے وہ ابھی مشکل ہے پاکستان میں ہاں تو وہ جو ہے نا اگر کمپیوٹر آئیز پہ ہونا ہونا تو اس میں بہت جو ہے نا ایزی ہو جائے گا اور بہت کپلے ہوں گے کیونکہ جو ہم نارمل طور پہ کرتے ہیں انگوٹھے تھم لگا کے وغیرہ اور تصدیق اس کے علاقے کی کہ واقعی کہ یہ آدمی ادھر کا بشندہ ہے یا اگر وراثت کے انتقال ہو رہا ہے تو واقعی وہ آدمی اس کو جانتا ہے کہ ریان بھائی ہے اس کے باپ کا نام یہ تھا اتنے بہن بھائی ہیں تو اس کی تصدیق اگر وہ کرتا ہے تو تب تصیلدار جو ہے نا علاو ہے وہ آگے سائن کر کے اس کو ایکسپٹ کرے گے وراثت کو ورنا وراثت کا جو کیس بہت جو ہے نا وہ ہوتا ہے وراثت ہو یا بے کتی ہو خالد و فروغ کو بے کتی بولتے ہیں اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے علاقے کا جو بھی ہوگا ملک ہوتا ہے یا ہم اس کو وہ بولتے ہیں تپیدار بولتے ہیں کوئی بولتا ہے منشی وہ اس کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ ہاں وہاں کئی یہ درست ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ یہ وراثت کے حصے جو ہے نا کہ کس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں براہ صرف جب پڑواری جس کسی کی بھی ادھر چڑھاتا ہے کس کا باپ مر جاتا ہے کس کی ماں کس کی سسٹر تو وہ ہم چھٹے سپارے میں جو ہے نا ہیسے لکھے ہوئے ہم اور اس کو دیکھ کے ہم جو ہے نا ہیسے رکھتے ہیں تو پڑواری کا جو کام ہے وہ ڈیجٹل ہی تو ہوگا نا یہ تو نہیں پڑواری کا کام بٹ جائے گا تھمپرنٹ اسی طرح ڈیجٹل ہو جائیں گے بس سپیڈ بڑھ جائے گی کہ ابھی وہ لیتا ہے تو وہ ڈیٹا کا کہیں نہیں پہنچتا ہے وہ ڈیٹا جلدیلی پہنچا ہے اس میں ریان بھائی ٹائم لگے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویل ایڈوکیٹڈ پاکستان میں کم ہیں اور پڑوار کی جو انہوں نے لیمٹ رکھی ہوئی ہے ایڈوکیشن کوالیفیکیشن وہ جو ہے نا ایف اے ہے ایف ایسی ہے تو ان کو صرف ایف اے ایسی والے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک انگلیش وہ صرف لکھ سکتے ہیں بول نہیں سکتے اور ٹیپ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے وہ کورس نہیں کی ہوئے جس طرح ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ دو تین سو لوگوں کو ٹرین کر رہی ہے تو ہر ایک میک میں وہ ان کو آگے سکھائیں گے کہ اس طرح اس طرح ڈاٹ اینٹری ہیں وغیرہ تو لوگوں کے کام جلدی ہوئیں گے مگر پٹوار میں جو ہے نا اگر ہوتا تو میں آپ کو بولا ہے کہ پریزم شرف میں بولا تھا کہ میں نے پہلے یہ پکڑنا تھا کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایسے ہنسے ہیں جو آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ ہم جو ہے نا ہم نے امتحان دیئے ہوتے ہیں اس میں وہ پیپر ہوتا ہے ایک املاکہ اگر وہ املاکہ پیپر ایک نارمال آدمی نے پڑھ لیا تو اس میں الگ نمبر ہوتے ہیں اگر نارمال آدمی نے پڑھ لیا ایک ہی اس میں لکھنا ہے اگر آپ کلم اٹھاؤ گے اس دکتے کے لیے تو پھر وہ فیل ہو جاؤ گی تو ہم سارا ملہ ہوا لکھتے ہیں دوسرا آدمی پڑھ سکتے ہیں جو اس ویڈ سے تعلق رکھتا ہے صحیح چلیں آپ کا پیغام پاکستانیوں کے لیے میرا پیغام پاکستانی کے یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا تھوڑا سا بیدار ہو جائیں اور ایڈوکیشن جو ہے نا وہ عام کریں اور اسلامی تعلیم بھی بچوں کو دیں اور جن کے ادھر اپنے پرائے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی فیملی ادھر نہیں ہے اور اس کا جو ہے نا کفالت ان کا ایک ہی آدمی کر رہا ہے تو وہ کفالت والے ادھر اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے اور ان کے بچے ادھر ان کے بچوں کو بھی چاہیے اور اس کی جو ہے نا فیملی کو بھی چاہیے کہ ان کی اچھی تربیت ہو اور جو ادھر سخت ہی آج کر رہا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کو پڑھا کے سخت ہی جو ہے نا معاف ہو جائے اس کی شکریہ بھائی 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 شکریہ بھائی شکریہ